یو این کی ریپورٹ کو بھارت کے سینہ پرمک جنرل بپن راوت نے سرے سے خارج کر دیا آمی چیف نے دو ٹوک کا کہ کشمیر میں سینہ کا ریکارڈ چکا چک ہے اور مانوہ دکار کا ہنن جیسی کوئی بات نہیں بلکہ یہ ریپورٹ اشارہ کرتی ہے کہ بھارت کے خلاف کوئی سازش ہو لیے یہ سازش آخر کون کر رہا ہے اس سوال پر آگے بڑھنے سے پہلے کشمیر پر آئی یو این کی اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کو کچھ بڑی بڑی باتیں بتا دینا بہت ضروری ہے آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ یو این کی جس ریپورٹ کو لے کر اتنا ہنگامہ مچایا جا رہا ہے اصل میں وہ ریپورٹ تو سوڈزلین میں بیٹھے بیٹھے بنا دی گئی اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ کشمیر کی گراؤنڈ ریپورٹ ہے جن لوگوں نے یہ ریپورٹ تیار کی وہ کشمیر آئی ہی نہیں انہوں نے وہی سے ریپورٹ دے دی اور اس سمیں کی یہ ریپورٹ ہے جب برہان وانی کا بھارت نے خاتمہ کر دیا تھا فوج نے اور اس کے بعد سے پاکستان باکھلا کر لگا تاریک کے بعد ایک بھارت پر حملے کرتے ہوئے ان کی آڑ میں آتنک وادیوں کو سرحد پار گھسانے کی کوششیں کر رہا تھا اور اس ریپورٹ میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برہان وانی کو لیڈر بتا گیا اور حضب المجاہدین کو ایک ہتھیار بند سنگٹھن کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ سیما پار سے جو آتنک واد ہوتا ہے کشمیر میں اس کو لے کر یہ ریپورٹ چھپ رہی اس ریپورٹ میں کچھ نہیں کہا گیا کہ سیما پار سے کیسے لگا تاریک کے بعد ایک پاکستان آتنک وادیوں کو گھسانے کی کوششیں کرتا ہے اس ریپورٹ میں 145 ناغریکوں کے مارے جانے کا ذکر کیا گیا لیکن کہیں نہیں لکھا گیا کہ جو لوگ پتھر بازی کرتے ہیں جو لوگ سینہ کے جوانوں کو زندہ جلانے کی کوششیں کرتے ہیں جو لوگ سینہ کے آپریشنز میں کھلل ڈالتے ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ اس ریپورٹ پر اس لیے سوال اٹھتے ہیں کہ سینہ کے وشیش شاہ دکار جو خاص طور پر کشمیر میں آتنک واد سے لڑنے کے لیے اسے دیے گئے ہیں اس کو نیائے ویوستہ کا حنن یہ ریپورٹ قرار دینے کی کوشش کرتی ہے اور آخری اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہتی ہے کہ پی او کے میں جب مانوہ دکاروں کی بات آ رہی ہے تو وہاں وہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو اصل میں آزاد کشمیر کہہ کے سمبودت کر دیتی ہے ریپورٹ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ریپورٹ کے پیچھے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے لیکن وہ ایجنڈا کس کا ہے اور اس سے جڑے کچھ سوال آج پوچھے جانے ضروری ہیں کیا واقعی بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے جیسا سینہ کے پرمک کہہ رہے ہیں اور اگر بھارت کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے تو کہہ جانے ان جانے یا جانبوچھ کر بھارت کی راجنیتک پارٹیاں اس کا حصہ بن جا رہی ہیں کیا بھارت کی راجنیتک پارٹیاں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو بیان ہیں کشمیر پر اندرونی راجنیتی کو لے کر اس کا فائدہ اب باہر والے اٹھانے لگیں کیا یہ بھارت کی راجنیتک پارٹیاں سمجھ نہیں پا رہی اور کیا کشمیر پر سب راجنیتک پارٹیاں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے اور سب سے بڑا اور آخری سوال آجئے کہ سینہ پر راجنیتی کیا دیش کے لئے خطرناک نہیں ہیں ان سارے سوالوں پر بات کریں گے لیکن اس کے پہلے ذرا سن لیجئے آج سینہ پر مکھ نے کیا کہا تو آپ کو بتا دیں دنگل میں آج ہمارے ساتھ بابر قادری ہے وہ شرینگر سوڈیو سے جڑنا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گورب بھاٹی ہیں وہ بی جے پی کا پکش رکھیں گے ہمارے ساتھ راجیب تیاغی ہیں وہ کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے اور ہمارے ساتھ میزین ریٹائرڈ بشمبر دیال صاحب ہیں وہ سینہ کا پکش رکھیں گے اور ہمارے ساتھ رکشہ وشش رکھیں گے میزین ریٹائرڈ جی ڈی بکشی صاحب بھی لائیو موجود ہوں گے اب سے کچھ سیکنڈ کے بعد لیکن یو این کی اس ریپورٹ کو کچھ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے بابر قادری وہ کہہ رہے تھے دیکھئے یو این نے سچ سامنے رکھ دیا کشمیر آئے نہیں سوچزر لینڈ میں بیٹھ کے یو این نے سچ سامنے رکھ دیا اور آپ لوگ تالی پیٹنے لگے دیکھیں روز جی جس ریپورٹ کے آپ بات کرتے ہیں اس ریپورٹ کے جو ایک مین ایکٹر تھے شجاہد بخاری صاحب اس کا قتل کیا گیا جس طرح سے اس ریپورٹ کے آپ مخالفت کرتے ہیں اس نظریے سے اس اینگل سے ہم دیکھیں تو اس کا لگتا ہے سیدھے اس مرڈر کے ساتھ آپ کی سٹیٹ کا انوالومنٹ ہوگا کیونکہ آپ کی سٹیٹ اس ریپورٹ کے خلاف ہے اور جس ریپورٹ کا کانٹریبیوٹر مارا جائے اس آپ کی سٹیٹ کے ساتھ اس مرڈر کا مین جو سا ہوں شجاہد بخاری کو پاکستانے نہیں میں نے مارا آکے وہاں پہ دیکھیں آپ میری بات دیکھ لیں نا پوری میں کیا کہہ رہا ہوں اس ریپورٹ کی جو ضرب ہے بھارت کی سرکار کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے مارا شجاہد بخاری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مخالفت کر رہا ہوں شجاہد بخاری کی بات کی اس ریپورٹ کی وجہ سے آپ ننگے ہو گئے انٹرنیشنلی کیا آپ ننگے ہو گئے ہندوستان کشمیر میں کیا کیا کرتا ہے بابر قادری یہ دو لائنیں بول کے آپ ننگے ہو گئے ابھی ابھی اسی سیکنڈ کھڑے کھڑے یہی پر مو کھولتے ہی بابر قادری سے ایک سوال پوچھ لوں پلیز کیسے ایک سوال ہے بہت آپ بیٹھتے ہیں بھارت میں کھاتے ہیں بھارت کا لیکن گاتے ہیں پاکستان کا میں نے پاکستان کی بات ہی نہیں کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے خلاب بھی ہے اس میں گلکت بلکتستان کا ذکر ہے اس میں آپ نے جیسے شروع کیا آپ نے جیسے شروع کیا میں کہتا ہوں یہ ریپورٹ فیکچول ہے اس میں اندوستان اور پاکستان جس ایجنڈا کو لے کے ریپورٹ چل رہی ہے آپ نے اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے ایک سوال میرا ہے بابر قادری سے آپ کو اس لئے چھپتی ہے کیونکہ آپ انٹرنیسٹی بدنام ہوگے بابر قادری بھارت بدنام نے ہوا لیکن آپ بینکاب ایک بار پھر سے ہو رہے ہیں آپ بینکاب ایک بار پھر سے ہو رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا آپ بدنام ہوگے تو بابر قادری آپ اپنے کپڑے خود کے اتار رہے ہوتے ہیں راجیب تیاغی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بابر قادری آپ سے ایک سوال ہے بہت چھوٹا سوال ہے ہمارے دیش میں آپ جیسے وقتی جو ٹیلی وین چینل پر بیٹھ کر کے آج تک جیسے چینل پر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں الگاہ وادیوں کے بھیمائیتی ہو کر کے تو آپ کے بھی مانا ودیکار سرکشی ترک رہا ہے بھارت تو بھارت میں تو کئی مانا ودیکار سرکشہ کو لے کر کے مانا ودیکار میں کئی ہنن ہو ہی نہیں رہا ہے تو بابر قادری تم جیسے الگاہ وادیوں کو بھی ہم سن رہے ہیں اور سن کے آپ کے سوالوں کو بھی ایڈرس کر رہے ہیں سنیے سنیے بابر قادری راجعہ بھارت بھارت بھارتیا جس کے کندے پر بیٹھ کر کود رہے ہیں جرہا ان کی شخصیت تو بے نکاب ہونی چاہیے نا یہ رپورٹ بنائی کس نے جرہا ان زید صاحب صاحب کہنا چاہیے نا ان کو سمبان کے ساتھ کیونکہ وہ رپورٹ بنانے والے لوگوں میں شامل ہیں تو جرہا ان زید صاحب کا پرچے بھی آپ کو دے دیتے ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے وہ کون ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اس ریپورٹ کے پیچھے جو زید ہیں زائد راد الحسین وہ جارڈن کے راجلیک ہیں یہ ان کا پرچہ ہے اب ذرا آگے جانتے جائیے ان کے بارے میں تو آپ کو پتا چلتا جائے گا ہم کیوں کہہ رہے ہیں پاکستان میں حریت کانفرنس کے نیتا فیگز نقشبندی کے ساتھ ان کو دیکھا گیا کھولے آم اور یہ ہم نے یہ یوین نے بھی دیکھا یہ پوری دنیا نے دیکھا زائد راد الحسین کے ساتھ آئی ایس آئی کے لوگ بھی دکھائی دئیے جو کی ایجنسی کے لیے کھلے طور پر کام کرتے ہیں اور آئی ایس آئی کیا کرتی ہے بھارت کے قلاب یہ دنیا میں کسی کو بتائی جانے کی ضرورت نہیں بچی ہے زائد راد الحسین نے یوین میں اپنی ریٹائرمنٹ کے ٹھیک پہلے یہ ریپورٹ جاری کی اور وہ تصویریں بھی ذرا آپ کو فٹا فٹ سے ہم دکھا دیتے ہیں جن کے بعد دنیا بھر کے سامنے زائد راد الحسین بے نقاب ہو جاتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کے ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اس ریپورٹ کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا لیکن بابر قادری کو گارف بھٹی اب پتہ نہیں لگا یا وہ جان بوجھ کر ایسی ریپورٹ کو ہتھیار بنا کر بھارت کے خلاف ایسی لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں میرا جواب سنا چاہتے ہیں اور سہے سمان جب بھارت کے آرمی چیف جو سینہ پورے وشح میں جانی جاتی ہے شورت کی دسپلن کے لیے انہوں نے بھی کہا یہ ریپورٹ پرائیوجت ہے اور جو تتھے آپ رکھ رہے ہیں اس سے بھی کہیں نہ کہیں پشت ہوتا ہے اور سندے کی گھیرے میں تو یہ ریپورٹ آتی ہی ہے کس طرح سے یہ جو مستر حسین ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے پہلے کن لوگوں سے بات کر کے سویجزلینڈ میں بیٹھ کے یہ ریپورٹ کشمیر کے لیے لگ دی اور اس ریپورٹ میں ایک سائیڈ کی پوری تصویر ہے اور دوسری سائیڈ کی جو ہمارے سینہ کے جوان شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں آپ نے کہا جس طرح سے پتھر باز پتھر مارتے ہیں سینہ پہ اور وہ سیم نکھ ہوتے ہوئے اس پہ کاروائی نہیں کرتے جب تک ان کی جان پہ نہیں بناتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں اور اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ بھارت کے ساتھ پورا وشح کھڑا ہے اور اس آتنگواد کی لڑائی میں پاکستان ہے جو استعمال کر رہا ہے شستر کا آتنگوادیوں کا اس طرح سے کوئی بھی ریپورٹ بچ پسنیاں نہیں ہو سکتی ہے اپنے درشکوں کو بہت دن بعد دوبارہ دکھاتے ہیں ان کو یاد آ جائے گا جرہا اس تصویر کو بڑا کر کے دیکھئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھارتی ہے سرکشہ بلوں کے جوان وہاں کیسی کیسی چیزیں جھلتے ہیں یہ تصویر آپ کو یاد ہوگی پولنگ پارٹی کو سرکشہ دینے کے بعد یہ جوان واپس لوٹ رہا تھا کیسے پتھر بازی گینگ اس کے اوپر پتھر مار رہے تھے اس کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے ہاتھ میں بندوق ہو جانے کے باوجود اس شخص نے اپنا آپا نہیں کھویا اور ان کے لیے یوان کی ریپورٹ یہ کہتی ہے بلکل دکھیں دکھت کیا ہے بابر کادری تو وہ ہیں بھارت کی دھرتی پہ کھائیں گے اور بات پاکستان کی کریں گے لیکن جب غلام نبی ارزاد جیسے لوگ جب یہ کہنے لگے کہ یہ سینہ جو ہے یہ جتنے آتنگ وادیوں کے نہیں مارتی اس سے آدھا سیویلینز کو مارتی ہے تو در ضرور ہوتا ہے سیفودین سوز جب کہتے ہیں کشمیر گریٹر اٹانومی ملے گی تو در ضرور ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ بھارت کی ہی پیٹ پہ کھنجر بھوکتے ہیں یہ آت پر چنتل یعنی کی بات پاپس آگئی نا کانگریس بی جے پی پر میں ابھی راجیف تیاجی سے کومنٹ لوں اس کے پہلے میں دونوں ایک سکر دو فوجی میرے ساتھ ہیں راجیف جی ایک کمنٹ چھوٹا تا کر دوں ایک کمنٹ چھوٹا تا کر دوں وہ جب آپ لوگوں کو اس طریقے سے کرتے دیکھتے ہیں ایک سکر تا کمنٹ کر دوں بہت بہت ونمتہ پورب جو آپ کی درشک سن رہے ہیں کانگریس کی طرف سے پرش کر دوں یو این کی ریپورٹ پر کانگریس اپنا روک اسپشت رکھتی ہے ہمارا بھارتین تا پارٹی کا بہت سے مددوں پر مدبید ہو سکتا ہے لیکن دیشت کے مددے پر بھار کی تیسری سکتی پر کوئی مدبید نہیں ہو سکتا ہم اس ریپورٹ کو شریح سے خارج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت اسپشت بہت اسپشت کہتے ہیں کہ سینہ کے ماملہ ہو رانیتک ماملہ ہو آرتک ماملہ ہو ساماجک ماملہ ہو اسپے بھارتین تا پارٹی سے ہم لڑ لیں گے کوئی دکت نہیں ہے جب دیشت پر تیسری سکتی انٹرفیر کرے گی تو ہم اپنی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دیشت کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا مطلب کانگریس پارٹی کے دانت کھانے کی اور ہیں دکھانے کی اور پیٹر پر یو این کی ریپورٹ کا ویروت کریں گے لیکن گولام نبی آزاد اور سیفوزین سوز کو چھوڑ دیں گے کہ جاؤ سینہ کو دوڑا بہت جواب دے دوں اس کا بھی بہت جواب دیکھئے گورف جی گورف جی کو اور آپ کو ایڈرس کرتے ایک بات کہنا چاہوں گا پروہیت جی سوال جب دیش کے پردان منتری پر اٹھ سکتا ہے دیش کی سنسط پر اٹھ سکتا ہے راشپتی کو چھوڑ کر کے پوری رانیتک ویوستہ پر اٹھ سکتا ہے تو سوال سب پر اٹھنے چاہیے سوال اس لئے اٹھنے چاہیے کہ سوال اٹھیں گے تب ہی بہتر جواب ملے گا بہتر ویوستہ ہوگی سوال ہی سمباد ہے اور سمباد سے سمادان ہے ایک سیکنڈ سر سینہ سے سمباد کا طریقہ یہ ہے کہ سینہ کے اوپر آروپ لگاتے رہے ہیں آپ کے نیتا کھولیام اور وہ آپ سمباد کہتے ہیں جی ڈی بکشی صاحب جب سینہ کے اوپر اس طریقے کی راجنیتک بیان بازی ہوتی ہے دل نہیں دکھتا کیا کیا فرق رہ جاتا پھر بابر قادری میں اور ان نیتاؤں میں دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے جو یہ جناب رادل حسین صاحب کی ریپورٹ ہے یہ بہت موٹیویٹڈ اور سلانڈرس ریپورٹ ہے یہ سلانٹڈ ریپورٹ ہے یہ حریت کے نیتاؤں کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا ان کی فوٹویں ہیں پاکستان کے ایتنے پاس پیسے کہاں سے لائے کہ انہوں نے ان کو بھی پرپ کر لیا ایسی آگسٹ کمپنی میں یہ گھومتے رہتے ہیں ان کی اوبجیکٹیویٹی دیکھیں صاحب اگر یہ یہ اگر قادری صاحب بیچ میں بولیں گے میں اٹھ کے چلا جاؤں بھی نہیں فرسٹ لی آپ کو ایسے ٹریٹر کو نہیں لانا چاہیے آپ کو غصہ کیوں ہوتا ہے پاکستان پر پرائم پرائم ٹائم نہیں دینا چاہیے بابر قادری پیشن سے بات سنیے نہیں نہیں ایسا ہے نا بکشی صاحب میں تک آپ بھی جانتے ہیں اچھا بکشی صاحب بکشی صاحب بکشی صاحب بکشی صاحب ہم ایک لوگتنٹر کا حصہ ہیں اور یو این کے اس ایجنڈا کو دھست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ ایسے لوگوں کو بھی ہم بولنے کا پورا موقع دیتے ہیں ان کی طرح پتھر آتے لے کے نہیں پیکھتے ہیں انہوں لیکن جب ایک کو ایجنڈ آنکسر بول رہا ہو تو بابر قادری جیسے ٹٹپونجی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہم امیت کرتے ہیں کیا میں جواب دے سکتا ہوں ہاں بلکل آپ جواب پورا کیجئے پھر بابر قادری کے پاس جائیں گے بکشی صاحب بولیے پورا کیجئے بات کیا میں جواب دے سکتا ہوں بولیے اچھا ٹھیک ہے صاحب ایسا ہے ایسا ہے یہ جو رپورٹ ہے راد الحسین صاحب کی اس کا جو باعث صاف ظاہر ہوتا ہے یہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو یہ اوکیپائیڈ کشمیر پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو آزاد کشمیر انہوں نے کتنی بار بولا ہے یہ ہی اس کا باعث دکھاتا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولیوشن نمبر ون ٹو سک سیون کے اتحاد لشکر ٹوئبہ جیش محمد حضب المجاہدین ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ ان کو آرمڈ گروپ بول کر ان کو ریسپیکٹیبلیٹی دینا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ کمپائل کی ہے جو بابر قادری جیسے یہاں پہ جو ہیں جو پترکار اور دوسرے تیسرے جو کی ایک اپنا ایجنڈا چلاتے رہتے ہیں ہماری پریس کی فریڈم کا میسیوز کر کے فریڈم آف پریس فریڈم آف سپیچ اور سیڈیشن میں روحیت صاحب فرق ہے اور آپ ذرا دھیان سے سنیں جو آپ کے بابر قادری آئے دن بولتے ہیں that is tantamount to sedition because it threatens violence against the Indian state اس لیے میں اوبجیکٹ کر رہا ہوں میں نے بھی اپنا جو ہے خون پسینہ بہایا ہے اس دیش کی سیوہ میں اس دیش کے بارڈرز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے خوش آپ یہاں پہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے جوان سی آر پی ایف کے لاتے گھوسے کھا رہے ہیں پتھر کھا رہے ہیں اور ریٹیلی ایٹ نہیں کر رہے ہیں آرے صاحب آپ اپنی بھردی کی گھرمہ مٹی میں منا رہے ہیں ایک رول آف لاؤ ہوتا ہے ہر دیش میں جو کی انفورس کیا جاتا ہے یہاں تو ہم نے سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو ماف کیجئے بہت درد ہوتا ہے اور پھر ہم کو human rights کا بوال ہم تو یہی سوال اٹھا رہے ہیں باکشی صاحب ہم تو سوال یہی اٹھا رہے ہیں بیشمبر دیال کیا آتنک وادی کا معنو ادھکار ہوتا ہے جو دوسروں کو مار رہا ہے جو خود دانب ہے وہ کیسے معنو ادھکار لے گا دیکھئے روہت کسی بھی آتنک وادی کا صرف جمہو اینڈ کشمیر میں نہیں دنیا میں کسی بھی آتنک وادی کا جو کسی بھی سٹیٹ کے اگنش اتھیار اٹھتا ہے اس کا کوئی کئی معنو ادھکار لے گا اور ہر سیکیورٹی فورسز جو بھی جس سٹیٹ کے خلاف آج سے نہیں باب آدم سے یہ ہے جو سٹیٹ کے خلاف اتھیار اتھتا ہے اس کو ایک ہی جواب ہے اتھیار لیکن روہت مہین مددے پر آتا ہوں بابر قادری آپ نے بھارت کا سمیدان پڑھا ہے آپ نے بھارت کا سمیدان پڑھا ہے کیا بابر قادری آپ نے بھارت کا سمیدان پڑھا ہے آپ وکیل ہیں ہندوستان کی عدالتوں میں وقالت کرتے ہیں تو پاکستان کے قانونوں کے حساب سے کرتے ہیں کیا جو ہر بات میں آپ کی پاکستان کی پیرنی نکلتی ہے آپ کو ایکسپوز کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں ان کا کام ہے آپ کی بلکل کہیں گے بلکل کہیں گے اگر ایجنڈا ہوگا اگر وہ سپانسر چیزیں کریں گے تو بھارت کہیں گا اور کھول کے کہیں گے ان کا کام ہے آپ کی ڈیبیٹ کو ڈیریل کرنا یہ بابر قادری وغیرہ کا یہی کام ہے یہ کسی کو کور کریں دیکھیں رویت پوری بات سننے لیے آپ ان کو بند کیجئے بکواز کرنا بند کیجئے بابر قادری بابر قادری سننہ سیکھئے بابر قادری سننہ سیکھئے سپنا بابر قادری بابر قادری بابر قادری بابر قادری میری پوری دیکھیں رویت پہلے جہاں ریپورٹ بنی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں وہ سویزل لینڈ میں لیکن یہ ریت جو ہے یہ آج سے نہیں کبھی سے ریڈیکل اسلام کا پریچر ہے اس کی جتنی رائٹنگز ہیں آپ اس پہ دھان دیجئے اور اس کی جو لیگ ہے اس کی کمپلیٹ ڈاٹا جو ہے جس کو ایک کور کر رہے ہیں بابری وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو شریع نگر کے اندر جو سیپریٹسٹ بیٹے ہیں یہی تو یہ سب باتیں لکھ کے باہر دے تھے اس کو ایک پلیس پہ دے رہے ہیں آپ اس کو ریڈیکل اسلام کا انگل دیں گے تو کانگرس پارٹی پہ فرد جائے گی کوئی اس نہیں فرد جائے گی پھر وہ تائیں نہیں کر پائے گا میں بھارت پہ کسی ریڈیکل اس کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھیں میں ریاض کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ بھی ایک بات سنیے گا جمہوین کشمیر پہ چاہے پولیٹیشن ہو پولیٹیکل پارٹیز ہو اس دیش کا کوئی بھی ناغرک ہو اگر لوس ٹاک کرتا ہے تو اس سپیس کو اس سپیس کو آئی ایس آئی یوز کرتی ہے میں اس چینل پہ یہ کہہ دیا ہوں چینلنگ پارٹی دیکھیں کوئی بھی چیز آپ نے سر ایک شبد یوز کیا کوئی بھی لوس ٹاک کرتا ہے کوئی بھی لوس ٹاک کرتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر سر یہیں رکھ جائے کہ آپ سوچ رکھ جائے آپ نہیں رکھ جائیے مجھے دونوں سے ایک سوال لینے دیجئے اچھے پترکار بولتے ہیں سر مجھے دونوں سے ایک سوال لینے دیجئے ایک سیکنڈ اب مجھے دونوں سے ایک سوال لینے دیجئے آبی اگر آبی آگا بابر کادری ایسی ایسی پیچھے پیش آگیا ہے بابر کادری میں آپ اسے پوچھا تھا بابر کادری اسے پوچھا تھا روپیاں لے کے دلائے جیسے لوگوں تم لوگ سامنے لگتاک سیکھ دیا میں ایک چیز کہہ دوں بابر قادری ایک بات تو جان کے بیٹھئے کہ ستر سال میں یہ دیش کی پوری طاقت لگا کے آپ جیسے لوگوں کو اگر کنونس نہیں کر پائی تو میں یہاں ٹھیکہ لے کے لیے بیٹھان میں مجھے آپ کو کنونس کرنا ہے لیکن اگر آپ بھارت کی خلیف کو بولنے جوں گا جب آپ کو نہیں بولنے جوں گا بات مضی جتFA نرسنگار آپ کو تب یاد نہیں آتا جب پاکستان سے جانے والے عطبادی بھارت میں آ کر کشمیر میں آ کر بچوں کو مارتے آپ کو نرسنگار یاد نہیں آتا آپ ہون عطبادیوں کو اپنے بہروں میں پناہ دیتے ہیں جو بھی کسیری کا قتل کرے گا وہ آپ پاس خودکشی کرے گا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جو آپ پتا کر کیا آپ فوج آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہیں ان کو مارنے تب آپ کو شرلی یتی جو یہاں پہ نرسنگار کرے گا وہ آخر میں پھر خودکشی کرے گا جیسے اوتار سینل کی جو سیلین کیسی ہیں وہ ٹرینس میں جاہا سیلین کو مارا ہے دیکھیں وہ ٹرینس میں سیلین کو مارا ہے دیکھیں وہ ٹرینس میں سیلین کو مارا ہے بابر قادری سنیے آپ کا بیٹا مرائے کیا آپ دوسرے کو یہ دلیل دے رہے ہیں آپ کو دیسی سٹیویو بیٹتے ہیں بچوں کو بھیجتے ہیں پتر پھینکنے کے لیے خود سٹوڈیوم بیٹتے ہیں بچوں کو بھیجتے ہیں پتر پھینکنے کے لیے اور یہاں بیٹھ کے نرہ لگاتے ہیں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو ایسا ہے آپ بھی یہاں پہ پھوٹ کو مرنے کے لیے بیٹھتے ہیں سنیے اس دیش کے کسی سینک کو آپ کیسے آدمی سے کسی سردیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس بات کچھے کچھے مہینوں سے بچارے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں بس ہریت کے نیتاں کے بچے کس کارمنٹ میں پڑتے ہیں بچے کس ہریت کے نیتاں کے بچے کس گش میں رہتے ہیں اور ہریت کے نیتاں میں جیسے لوگوں کے بچوں کو پیسے بھرگرہ کے آگے بھیجتے ہیں وہ عام کشمیری ہے پوچین کشمیری ہندوستان کے خصوانہ کبجے کو کبھی 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 قبول نہیں کرے گا آپ کا احساس ہوتا ہے جو شب دونوں نے استعمال کیا لوز ٹاک وہ لوز ٹاک کا فائدہ دنیا میں کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے اٹھاتا ہے چاہے وہ بابر قادری ہوں چاہے وہ یو این کی ریپورٹ لکھنے والے ہوں چاہے وہ پاکستان والے ہوں سوال تو پوچھوں گا آپ نے خود کا سوال پوچھ میں ضروری ہے میں پوچھوں گا بیچ میں بھی اور جواب دوں گا پوچھیں گا پوچھ لیجے میں بابر قادری نہیں ہوتا آپ کے سوال کو جواب دے جاؤ گا اور انستان سے پریم کرتا ہوں بھارت ماں کو سلام کرتا ہوں کیا آپ کے نیتانے لوز ٹاک کی کشمیر پر ہاں یا نہ اپنا بھی اردن کتا سکتا ہوں دیش کے لیے آپ کے نیتانے لوز ٹاک کی کشمیر پر یا نہیں بہت سپسٹ کر دوں گا بہت سپسٹ کر دوں کشمیر پہ ان سے بھی پوچھوں گا سر کشمیر کو لے کر کے بہت سپسٹ کر دوں روحید جی پاکستان ایک فیکٹر ہے اور ان سے کتر میں جب وار ہوا اور اندرہ جی نے شملہ سمجھوتا کیا تو اس کے پرویو میں ساری چیزیں سمادھان ہوگا بہت سپسٹ ہے مارا ماننا رہی بات اس کی جو آپ نے کہا کہ لیوز ٹاک کرتے ہیں نہیں کرتے بہت سپسٹ میں کہہ دوں دیکھئے بہت سپسٹ میں کہہ چکا اور میں اپنی بات پر اڑک ہوں سوال پوچھے جانے چاہیے بلوالی جی اسی پہ جواب دے یہ کر کے آپ لوگ موقع دیتے ہیں سوال پوچھے جانے چاہیے اور رہی بات بابر قادری جیسے لوگوں کو تو میں نے تو ایک دن امانو لبی کو آپ کے چینل پہ سہفو دین سوز نے سوال پوچھا سہفو دین سوز نے جو بات نہیں ہے اس سے کانگریس پارٹی میں لگت تفاق نہیں رکھتے ہیں پہلی بات سہفو دین سوز سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں اس لئے ہم نے ان کے کتاب کے ادھگاٹن میں جائرام رنیش کے علاوہ کسی کو بھیجا نہیں اور اس کے ساتھ پردہ پہ بات کتاب ہوگی شترگن سینہ عرون شوری برلی منور جوشری بہت ساری بات کیا پاکستان جا کر کہتے ہیں سب دیکھ کر دیں گے بتائیے نا سر بلیڈ پریسر کے مریج ہو جائے نہیں کوئی بات نہیں ہے بتائیے نا آپ کو گستہ نہیں آتا ہوگا ہمیں آتا ہے دیش کی جتنی آپ کو پرواہ سے زیادہ پرواہ مجھے ہے ٹھیک ہے اور مجھے راش برکی اپارٹمر پڑھا ہے جو سرٹیویٹ دیجئے سن لیے پہلے بات عرون شوری نے کیا کہا ابھی فرزی کا سٹرائک ہے کیا آپ نے راجلوی بلینڈ کیا کیا کہا عرون شوری نے ابھی عرون شوری نے بھارتن تپاٹی کی نیتا ہے بھارتن تپاٹی کی جمعیداری لے گی کوئی نیتا کیا کر رہا ہے اس سے بہت بطلب نہیں ہے کانگریس کا اوفیشل پروکتہ کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ دیکھئے ہمارت کہنا چاہوں گا سینہ کے معاملے میں آس سینٹس کہنا چاہوں گا آس سینٹس 1964 کے بعد 1964 کے بعد یہ پہلا بجٹ ہے جس میں 1.53% ٹوٹل جی ڈی پی کا دیا گیا ہے اور یہ بات کرتے ہیں سینہ کی سینہ کے بعد اوفیشل پیپن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سینہ اپنی وردی خود کری دی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سینہ کی پینچن کم کری جاری ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو ہمارا میں یہ عذر ہے کومنٹ کرنا ہمارا بھی عذر ہے کومنٹ کرنا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا تو شان رہی ہے میں بات پڑا کے جا رہا ہوں جو آپ نے اٹھائی ہے آپ نے جو سوال اٹھائیا میں اس سوال کا جواب لینے کی کوشmiş کر رہا ہوں اور آپ وہ جواب میری لینے دیں بیٹس کے اتیاز میں پریم کے لئے جانے جاؤں گا مانفتہ کے لئے جانے جاؤں گا ست کے لئے جانے جاؤں گا میں اس پر کہہ دوں کہ میں آپ دل سے کرتا ہوں اس کام کو پریم کا پارٹ پڑی ہے پانی پیجے شانکری اگر ارون چواری ارون چواری فرجکل سرائک کہیں تو آپ چھوپ رہتے ہیں اگر سنگی نروپم پوسٹر لگا دیں کہ سرجکل سرائک کا سبود دو تو آپ کے چھوپ رہتے ہیں پہلی بات جو سب سے ریسنڈ ریکٹر ہے گلان نبی ازاد کا یہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہے آپ بولے میں نے ان کو روکا آپ بولے میں نے ان کو روکا کہ نہیں روکا تو جب وہ بول رہے ہیں تو میں آپ کو بھی روکوں اور امیت کروں گا کہ آپ نہ بولے کوشش کر رہے ہیں آپ نے کوشش ہی کر رہا تھا آپ نے کوشش ہی کر رہا تھا آپ نے سوال پوچھا جواب میں پہلی بات گلان نبی ازاد کا جو ابھی وکٹر پہ آیا ہے اس کے بعد لیٹی کے جو پروکتہ ہیں ڈاکٹر عبداللہ گزنوی انہوں نے کہا جو گلان نبی ازاد کہتے ہیں وہ بات ہم بھی کہتے ہیں تو جب آپ کی سوچ کو سمرتن آتنگوادیوں سے ملنے لگے تو سمجھ لیجئے آپ دیشت میں کام نہیں کر رہے ہیں دوسری بات سرجکل سٹرائک کا پروف کس نے مانگا کانگریس کے لوگوں نے مانگا کس نے سڑک کا گنڈا کہا آرمی چیف کو کانگریس کے لوگوں نے کہا اور اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور گلان نبی ازاد کیا ہیں شاید راجیب جید پروکتہ ان کو نہیں پتا لیڈر ہیں وہ راج سبح میں کانگریس کے سب سے پریشت لیتا ہے میں پوری بات کرلوں اور آج جو بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ وردی کی بات جو ان کے پاس سادن ہوں وہ بہتر ہوں ان کے پاس شاست رہوں یہ سب ہم نے سنشت کیا اور اوپی کیا لیکن جس سینہ کا منوبل ٹوٹ جائے گا وہ کیسے لڑائی لڑے گی کانگریس منوبل ٹولنے کا کام کرتی ہے اور سینہ کے منوبل سینہ کا منوبل سینہ کا منوبل سینہ کا منوبل آپ ان کے پیٹ میں نہیں پڑھتے ہیں اور یہ نہ دور کہوں گا پرہان وانی کو ہیرو بتایا سیف الدین سوچنے اور آج پھر تو بریک کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے دنگل آپ دیکھ رہے ہیں سوال یہ کہ یو این کی رپورٹ اگر کشمیر میں مانوہ دھکار کے حنن کی بات کہہ رہی ہے تو اس کے پیچھے آخر سازش کا اشارہ بھارت کے سینہ پرمک کو کیوں دینا پڑ رہا ہے رپورٹ جو کہتی ہے اس کے ٹھیک اُلٹ تصویریں کہتی ہیں جو کیامرے پر ریکارڈ ہوتی ہیں ذرا پہلے تصویر دیکھئے جو کشمیر گھاٹی سے آتی ہے اور جہاں سینک پتھر بازوں کو بیٹھ کے سمجھاتا ہے آرام سے کہ کیوں آپ کو پتھر نہیں اٹھانا چاہیے اور کیوں میں آپ کے اوپر اپنے بھائیوں کے اوپر گولی نہیں چلانا چاہتا اور آپ کو exactly پتہ ہے اور آپ کو exactly پتہ ہے یہی چیز آپ بیان آپ یہ بیان کسی ملیٹنٹ کے آگے نہیں کر سکتے جو بیان آپ آپ انڈین آرمی کے آگے کر لے آپ اگر ملیٹنٹ کو بولو گے نا گولی مارنا وہ بولی مارے گا آپ کو پتہ ہے کہ میرے کو بولو گے گولی مارنا میں کبھی نہیں ماروں گا یہ بھی آپ کو بتا ہے اسی لیے اسی لیے آپ بلوند آواز سنو میری بار میں یہاں پہ سیو کچھ عوضے کی لیے بناوں میری اوپر ذمہ داری ہے پورے کلگام کی ذمہ داری ہے اور میں نہیں چاہوں گا ایک بھی نردوش مارا جائے کل کلہ میں ایک نردوش مارا ہے اور آرمی نے نہیں مارا ہے اس کو ملیٹنٹوں نے مارا ہے اس کو پچھا کرنے موقع تک نہیں دیا پانچ بچے اس کے گھر پہ آپ لوگ اپنے بچوں کی لیے آیا ہو نا پانچ بچے اس کے یتیم ہو گئے تو آپ کس کی بات کونسی لڑائی کی بات کر رہے یار میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں ماننے والا کوئی اور ہے اور میرے پاس سکھارش لے کے آرے آپ کے بچے پلیس کے ہاتھ میں چلے گئے بچ گئے وہ مان لو یہ بات میری تو ایسے سمجھاتی ہے سینہ کشمیر میں اور کیسے دکھاتا ہے یون اس ریپورٹ کے حوالے سے آپ کو پتا لگیا ہوگا بابر کادری بولیے چھوٹا بولیے کلے دیکھیں پہلے یہ جو دنگل ہے دنگل میں آپ کو یہ بتاؤں میں کہ آپ کا دو بھی پچھاڑ ہوگا یون میں اس لئے آپ تل ملا رہے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ کیوں پتھر چاہ رہے ہیں کیوں بچے کیوں بندو کھٹا رہے ہیں بچے دو بھی پچھاڑ کیوں کی کانفلکٹ ہے کانفلکٹ کی وجہ سے گولی چلتی ہے پتھر چلتا ہے آپ یہاں پر سویلینز کو مارتے ہیں آپ نے بچوں کو اندھا کیا ہے پہلے اپنے لوگوں کو ڈسپیئر کیا ہوا ہے آپ مانیں گے آپ مانیں گے آپ مانیں گے آپ مانیں گے کشمیری میں اور بچانے پتھر چلتی کشمیریوں کو ستیناس کر رہے ہیں آپ نے سٹیک درشن کر دی آپ پر چلائی ہوئی ہے آپ خود پتائیں جو بکشی ساہر ہے وہ بیشمت دیارا ہے انہوں نے کتنوں کو مارا ہوگا مجھے پتا دیجے بابر کادری لوکری بھی دی بھارت کا پاسپورٹ ہے بھارت کے باہر جاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں بھارت کے باہر جاتے ہیں میں بھارتی ہوں میرے کپڑے مت اتارنا مجھے پاکستانی کی طرح ٹریٹ مت کرنا اور یہاں بیٹھ کے آپ پاکستان کے لئے روٹی آسکتے ہیں اور شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو بے شرمی کے ساتھ بیٹھ کے آپ پاکستان کے اجندہ کو ڈفیٹ کرتے ہیں آپ لوگ آپ اس میں لگتے ہیں اس کا فائدہ ایسے ایسے لوگ اٹھاتے ہیں آپ کے شورہ سمجھوٹا میں بھانا ہے کشمی رکی آپ کے پرائیم نیسٹر جو ہماری میروں نے لیا ہے آپ کے نئیس دیش کے پرائیم نیسٹر نے اگر آپ کے نئی تے تو اٹھائی اپنا جھولا اور چلے جائیے سارت کے پار ارے وہی سینہ ہے اگر آپ کے پرائیم نیسٹر نہیں تے اٹھائی اپنا جھولا یہ وہی سینہ ہے یہ وہی سینہ ہے جو وار میں اور پیچھ میں آپ کے کام آتی ہے کشمیر میں کشمیریوں کو بچاتی ہے بار کی سمجھ میں یہ وہی سینہ ہے ہمیں چھوڑتا ہوں ہمیں نہیں چاہتا ہوں ہمیں نہیں چاہتا ہوں رکھ لو آپ کے پاس وہ آپ کے کام آئے گی تو کہا گیا کہ نرینر بودی جی کھون کی دلالی کر رہے ہیں اس کے پرشت کرتے ہیں کانگریس سے ہمارے مدید ہو سکتے ہیں ایک منٹ راشتر سرکشہ کے معلومے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کانگریس کو ابھی اس کے بعد اورنگ زیب کے گھر گئی رکشہ منتری نرملا سیترہ منجی میں سمجھتا ہوں ان کا دکھ باتنے کانگریس نے کہا ووڈ بینک پولٹک سے راہول گانڈی خود نہیں جائیں گے اور اس کو ووڈ بینک پولٹک سمجھیں گے ایک ادھار امریکہ کے امریکہ کے سروچ نیالے کا فیصلہ آیا انہوں نے ویزا بین کیا کچھ مسلم کلٹریز کے جو لوگ تھے پورا دیش ساتھ کھڑا ہو گیا سروچ نیالے کا راشتر سرکشہ سے اوپر کچھ نہیں ہے لیکن روہنگیا ہو چاہے کشمیر ہو تشتی کرن کی راندیتی کے لئے راہول گانڈی چھپی سادھی رہے میں ایک بار بکشی صاحب سے کمنٹ دے لوں کانگرس کو اٹیک کیا گیا آپ کانگرس کو ڈیفرنٹ کر کے جائیں گے بکشی صاحب یہ بتائیے یہ آپس کی راجنیتی یہ انٹرنل پولٹکس یہ ایک دوسرے پر آروپ لگانا بار بار کیا یہی چیزیں موقع نہیں دیتی یو این جیسے سنگٹھنوں میں بیٹھے راہ دل حسنوں کو کہ آپ ہندوستان پر انگلی اٹھا دیں یہی چیزیں دنڈا نہیں سٹ ہو جاتا ہوں دیکھیں صاحب میں بڑی ونمرتہ سے یہ ونتی کروں گا کہ ہر ڈیموکرسی میں ہر ہر ایک ڈیموکرسی کے اندر ایک بائپارٹیزن کنسنسس ہوتا ہے on issues of national security اور unfortunately ہمارے دیش میں ہم یہ کیول تو تو میں میں ہی دیکھتے ہیں اور یہ موقع دیتی ہے بابر قادری جیسوں کو یہ موقع دیتی ہے راد الحسین جیسوں کو ہمارے دیش کے خلاف الجام لگانا ہمی کو کوٹ کرنا ہمارے بر خلاف یہ بہت دکھت بات ہے national security کے معاملوں پہ ہماری political parties میں ایک بائی partisan کنسنسس ہونا چاہیے now that having been said جو مین مجھے بتائیں جو مین مجھے بتائیں بیٹھ میں مت بولیے بابر قادری بیٹھ میں مت بولیے بابر قادری آپ کا جب خون نہیں کھولتا جب بچوں کو آرسل کر کے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کا حصہ ہو آپ ان کا حصہ ہو اور ہم برداشت کرتے ہیں آپ کو برداشت کرتے ہیں اسی لئے دیا راجتیاگی لیکن یہ پلاتفارم دینا اس لئے ضروری ہے تاکہ اس دیش کے لوگوں کو پتہ لگے کسی دیش کا نمک کھا کر ایک ایسی قوم بھی پل رہی ہے جو آستین کساپ ہے اور یہی دستی ہے اور جو سرکار ہیں وہ ان کے ساتھ کاروائی کبھر دیش کے لوگوں کو پتہ ہوا چاہیے دوست میں ایسی قبھر کی ساتھ آپ کو ایسے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے رہتے ہوئے لوگ ایکسپوز ہوں گے اور آپ کی وجہ سے یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے آپ ان کے کبھرے اتاریں گے پورے دیش کے سامن راجی بکشی لاس کمم راجی تیکھتا ہے 5% کشمیریوں کو پردند کر رہے ہوں 45% کشمیری دیش میں شانتی چاہتے ہیں کشمیری جاتے ہیں وہ بکات کی بکشی منطر ساکتے ہیں آئیہ بنانا چاہتے ہیں آئیہ بنے بھی لیکن بعد جو غورب بھاتی جو نکلی تھی میرا بہت زیادہ بھارم بھاتی بھارم بھاتی مجھے اتنا بتا دیں جس طرح سے یہ ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے بعد اس ریپورٹ کے بعد یہ بتا دیں غورب بھاتی کہا کی ویدیش دیتی پر آپ کی سوال اکتے ہیں مہدے کی ویدیشت نیتی کے سوال رکھتے ہیں کہ کیسے آپ کی ویدیشت نیتی فیرمائی پہلی بار دوس polite بارت پوسنا چاہوں گا شرق چلد لیفٹرین جنرل ہے دیشت لیفٹرین اینجرل رہنے دیشت کے انہوں نے بھیجا جنرل خندوری جو دیشت میں پارلیمنٹی سٹنڈنٹ کامیٹی کے دیفنس پہ ادرکس ہیں ان کے سامنے کہا کہ سیڈا پہ اور یہ ٹرائسٹربل ہو گیا ہے میں پندرہ پرسنٹ ویپن سکت کام کر رہے ہیں باقی سارے اپسنٹ ویپن ہے اس کے مارے میں آپ کیا چاہیں گے اس طرح پرسنٹ بہت بہت سٹرپ ہے باقی سیرہ کا منوبر یا ہماری سیرہ کا منوبر جب نہیں کھوٹتا ہے یہ پتان کورٹ کا ایسا ہی آتی ہے جب نہیں کھوٹتا جب نہ اور بھی نہ بلائے پاکستان چلے ہاتے بلان مکتے ہو لے لاز سینجرز گل جاتا ہوں بلکہ پرسنٹ ویپن سیرہ کا ایک سارے کرتا ہے بلکہ پرسنٹ ویپن سیرہ کا منوبر تب آپ کا منوبر نہیں دنگل آپ کو اتنا بتاتے چلیں دنگل آپ اپنے موبائل پون پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈانلوڈ کر لیجئے ہمارا موبائل ایپ یا پھر وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج تک ڈاٹ ان پر دنگل فیس بک پر بھی لائیو رہتا ہے ہر شام پانچ بجے آج تک پر فیلالت نائی چھوڑا بریک ڈیک کے بعد اللہ بول